نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقائد امت کو عطا کیے ان میں سے ایک عقیدہ بیماریوں کے پھیلاو کے بارے میں تھا کنٹیجیس کون سی متعدی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی کوئی متعدی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں تو آپ نے واضح طور پر جو تواتر سے ثابت ہے فرمایا لا عدوہ کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ محض ایک شخص جو بیمار ہے اس کے پاس دوسرا بیٹھے فیزیکل کنٹیکٹ ہو اور اس کو بیماری لگ جائے یہ ایک حتمی عقیدہ دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ حضرتِ قاضی عیاز مالکی رحمہ اللہ تعالی نے مشارق الانوار علیہ سیحل آثار جلد نمبر دو میں اس عقیدے کے بارے میں لکھا وَالْعَدْوَى مَا كَانَتْ تَعْتَقِدُهُ الْجَاہِلِيَّةِ کہ یہ جو نظریہ ہے کہ ایک بیمار کے پاس بیٹھنے سے دوسرا بندہ بھی بیمار ہو جاتا ہے کہ یہ جاہلیت کا عقیدہ تھا تَعْتَقِدُهُ الْجَاہِلِيَّةِ تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا فَنَفَاهُ الْجَسْسَلَامُ وَنَهَاً اَنْ اِتِقَادِهِ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ جو ہزاروں حدیث کی کتابوں میں ہے اس کے ذریعے سے یہ اعتقادی رہنمائی فرمائی کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اگر رب کا حکم نہ ہو اذن نہ ہو تو کسی ایک کی کیسی ہی تیز بیماری ہو وہ دوسرے کو نہیں لگ سکتی لاکھ بیمار میں رب چاہے جو لاکھ میں ایک بندہ صحیح ہے لاکھ کی بیماری اس ایک کو نہیں لگ سکتی یہ لا عدوہ ہے چونکہ جاہلیت میں عدوہ کا عقیدہ تھا افسوس یہ کہ آج اس عدوہ کے عقیدے پر پوری دنیا میں لاکھ ٹاؤن ہوا جو جاہلیت کا عقیدہ تھا یعنی جو لاکھ ڈاؤن جو کچھ جتنے بھی خرافات ہوئے منڈیاں کارخانے اور سب سے بڑھ کی حرمین شریف ہیں پھر مساجد مزارات مدارس اور مساجد میں پھر یہ کہ نماز میں وقفہ چھے چھے فٹ کس لیے وقفہ کے بیماری لگ جاتی ہے اور یہ تصور ہے ہی جاہلیت کا قاضی عیاز کہتے ہیں تَعْتَقِدُهُ الْجَاہِلِيَّةِ کہ بیماری متدد ہوتی ہے اِلَا مَنْ يُجَاوِرُهُ وَيُلَاسِكُهُ مِمَّنْ لَيْسَفِيْهِ دَاؤن کہ بیمار سے اس کی طرف چلی جاتی ہے جس کا بیمار کو ہاتھ لگے یا کسی طرح اس سے وہ قریب ہو يُجَاوِرُهُ یہ جاہلیت میں عقیدہ تھا فَنَفَاهُو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات دیتے با آپ نے فرما لا عدوہ اس طرح بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی چونکہ اس پر آگے بہت بڑے بڑے فسادات آ سکتے تھے جو اب ہمارے سامنے موجود ہیں اور نہ جانے اور کتنے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ امت مسلمہ کو جس کا تعلق تقدیر اور توحید کے ساتھ ہے یہی ارشاد فرمایا ہی دو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ